شناب چرمین صاحب ہم خود بھی سٹوڈنٹس رہ چکے ہیں میں جب ایٹی ٹو ایٹی تری میں میں سٹوڈنٹس تھا پشاور انوستی میں تو اس وقت یونین بحال تھا سٹارٹ میں اور ہمارے پشاور انوستی کا یونین پریزیڈنٹ بن چکا تھا جو منتخب ہوتا ہے پورے سٹوڈنٹس کی طرف سے ان کو ووٹ ملتے ہیں اپنی جو فیڈریشنز ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے یا ارگنائزیشن ہوتا ہے جس طرح انو نے کہا کہ بی ایس او ہے پی ایس ایپ ہے پی ایس او ہے جی ٹی آئی ہے مختلف آبی بھی آیا یہ تنظیمیں ہیں اگر یہ تنظیمیں ہم بناتے ہیں آج انصاب تحریک انصاب کی بھی اپنی ایک ونگ ہے آج ہمارے آرہ ہر ایک جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں ہر ایک کے اپنی سٹوڈنٹس ارگنائزیشن اپنی سٹوڈنٹ فیڈریشن موجود ہے اگر یہ کی اجازت ہے یہ موجود ہے اور یہ اپنے کام کر سکتے ہیں آپ سٹوڈنٹس کی فلاہ و بہبود کے لئے اور ان کی مشکلات کو دول کرنے کے لئے تو یہ یونینز جو ہے ایک جمہوری طریقہ ہے یہ ایک جمہوریت کو آپ اگر اور بھی ان کو دوام دینے کے لئے ان کو جو ہے زیادہ مضبوط کرنے کے لئے تو یونینز ضروری ہے ان اداروں میں وہ اس لئے کہ ایک طرفہ پیسلے نہیں ہوں گے اگر صرف ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوگی صرف ایک انویسٹی میں وائس چانسلر اور ان کی کابینہ ہوگی فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں اس انویسٹی میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جو مختلف مذہب سے مختلف سوچ و فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے کیونکہ بڑی تعداد ان کی ہے اور وہ اپنے مسائل بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس خود سمجھتا ہے کہ میں زمرق کا گھر پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے کون سے مشکلات ہیں میری انویسٹی میں اور کون سے مسائل ہے جس کو میں اپنے یونینز کے طرح حل کرنا چاہتا ہوں کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو وائس چانسلر سے سال میں یا مہنے میں یا ایک دن میں مل سکتے ہیں میں آپ کو کہہ دوں کہ کل بھی ہماری ایک یہاں پہ ایک انویسٹی کی میٹنگز ہو رہی تھی کچھ ہمارے ڈیرابوکٹی کے سٹوڈنٹس آئے تھے کچھ گوادر سے آئے ہوئے تھے یہ جو ہے اور کچھ ہمارے جوب سے ان کے مسائل تھے جو میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے ہمیں وائس چانسلر ٹائم ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم ان سے ملنے میں دو مہنے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مل سکتے ہیں تو اس مسئلے کو اس مشکلات کو حل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ یونینز جب بنتے ہیں یونینز کو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے آئین کے تحت ان کی احسیت ہوتی ہے اور وہ بہتر طریقے سے اپنے جو طالب علم اپنے جو طلبات ہیں اپنے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے مسئلے کو جا کے اس ایڈمسٹریشن کے ذریعے وہاں پہ اگر کوئی جمہوری حکومات وہاں پہ چیپ منسٹر کے ساتھ وہاں پہ اگر گورنر ہیں تو گورنر کے ساتھ ان کے ساتھ ڈائی لاغس ہوتے ہیں اور اس ڈائی لاغ کے ذریعے وہ اپنے مسائل حل کرتے ہیں میں آپ کو حقیقت کہہ دوں کہ زیاء الحق کے دور میں جب میں گیا فسٹ میرا ایڈمیشن ہوا علانکہ پشاوری نورسٹری میں پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو تھا انہوں نے یہ الیکشن جمہوری طریقے سے جیتا ہماری نورسٹری میں پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے پریزیڈنٹ آیا ایک سال چلا اس کے بعد اس پہ پابندی لگائی لیکن جب پابندی لگائی تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے مشکلات کیسے حال کریں صرف بابا ہم نے تنظیم کے ذریعے حال کرتے تھے جو پارٹی کی تنظیم ہوتی ہے پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن لیکن وہ یونینن بند ہو گئے ایزے ہول جو سٹوڈنٹ کا مشکلات ہوتا ہے وہ بالکل اس پہ مطلب ایک قسم کا مٹی ڈالا گیا اور اس کو اتنا دبائے گیا کہ ایک جمہوری نظام کو آپ نے ختم کر دیا یہ جمہوریت کا قصہ ہے جس طرح ایک نرسری ہے ایک سٹوڈنٹ جب بنتا ہے پولیٹکس میں آتا ہے چاہے وہ ڈاکٹرز بنتا ہے چاہے وہ انجینئرز بنتا ہے وہ یہی انجینئرز ہوں لیکن یہاں پہ میں کڑا ہوں ایک پولیٹکل ورکرز کے حصیت سے ایک ایمپی ایس کے حصیت سے تو یہ میں اس فیڈریشن اور اس یونینز کا پیداواروں کے یہاں آج تک پہنچا ہوں اگر جمہوریت کو دبائے جاتا ہے جمہوریت کو ختم کیا جائے گا تو تب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک قسم کا آپ ان کو مفلوج کرتے ہو اس کی ذہنی ذہنیت کو مفلوج کرتے ہو ان کی منٹیلیٹی کو آپ دباتے ہو تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور جو قرارداد آیا میں ہمارے پارلیمانی لیڈر بیٹے ہوئے ہم سب بیٹے ہوئے تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے ان کی مکمل حمایت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کو پاس کیا جائے شکریہ